اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو کی فریمنگ کے بارے میں بتاؤں گا کی فریمنگ کے ذریعے ہم لوگ اپنے ویڈیو کو انیمیٹ کر سکتے ہیں انیمیشن ڈال سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں آپ کے موویمنٹ ڈال سکتے ہیں یا کسی ایفیکٹ کو چینج کر سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کوئی فوٹیج ایمپورٹ کروں گا آفٹر ایفیکٹ میں اس کے بعد اس کا ایک کمپوزیشن بناؤں گا اس طرح اب اسے تھوڑا سا چھوٹا کروں گا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو جب پلے ہوگا یہ میرا ویڈیو تو یہ جو پکچر ہے یہ ادھر سے ادھر موف ہو تو یہ ہم لوگ کی فریمنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں اب میں اس کا پوزیشن چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں ادھر سے پی بٹن پریس کروں گا اسے سلاک کر کے پی بٹن پریس کروں گا تو پوزیشن کا اپشن اوپن ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوزیشن کے سامنے ایک سٹاپ واج بنا ہوا ہے یہ سٹاپ واج کی فریمنگ کا ایک اپشن ہے اگر میں اسے کلک کروں تو میری ٹائم لائن میں ایک کی فریم ایڈ ہوگا اب آپ جدھر تک چاہتے ہیں کہ آپ کا ویڈیو موف ہو ادھر تک اپنا کرسر لے جائے اور اپنے ویڈیو کو موف کریں جب آپ اپنے ویڈیو کی سیٹنگ میں کچھ چینجز لاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ایک کی فریم ایڈ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ایک کی فریم ایڈ ہوگا اب اگر میں اسے پلے کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ویڈیو موف ہوگا ہے اسی طرح اگر میں چاہوں ادھر سے پھر اس پوائنٹ تک میرا ویڈیو ادھر جائے تو میں ادھر ڈالوں گا ادھر ایک کی فریم آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جائے گا اب میں اسے پلے کروں گا زیرو بٹن پریس کروں گا اپنے نم پیٹ پہ تو ریم پریو ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انیمیٹ کیا ہوا ہے اپنے ویڈیو کو کی فریمی کے ذریعے اب یہ اتنا سلو ہے کیونکہ میں نے دو کی فریم تیس سیکنڈ ہر تیس سیکنڈ کے بعد ایک کی فریم ڈال ہے اگر میں اسے مطلب ڈیریشن کو چھوٹا کرنا چاہوں تو میں اس کی فریم کو میں اس کے پاس لے جاؤں گا مطلب ابھی ایک کی فریم ادھر لگا ہوا ہے اس کا پوزیشن میں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ادھر ہو اس کا پوزیشن ایک کی فریم ادھر ہے ادھر میں نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کا پوزیشن ایک کی فریم ادھر ہے اگر میں اس کے پوزیشن کو دوسرے کی فریم کے نزدیک لے جاؤں تو یہ فاسٹ ہوگا آپ اگر میں آپ کو دیکھاؤں یہ فاسٹ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے پہلے سے کافی فاسٹ ہو رہا ہے اسی طرح اب ان دو کی فریموں کے درمیان سپیس زیادہ ہے اس وجہ سے یہ اور سلو ہوگا آپ دیکھ سکتے کتنا سلو یہ موس ہو رہا ہے تو اگر اسے فاسٹ کرنا چاہتے آپ اس کی فریم کو بھی اس کے پاس لے جائے یہ فاسٹ ہوگا تو ہم لوگ اس طرح کی فریم ایڈ کر سکتے ابھی اگر آپ کوئی کی فریم ایڈ کرنا چاہتے کہ اس کا سیٹنگ چینج نہ ہو مطلب ہم جب بھی کوئی سیٹنگ چینج کرتے تب کی فریم ایڈ ہوتا ہے اگر آپ ایک کی فریم ایڈ کرنا چاہتے جس میں سیٹنگ چینج نہ ہو تو ادھر کلک کریں ایک کی فریم ایڈ ہوگا لاسٹ سیٹنگ کے یہ جو اس کے سائیڈ میں دو بٹن ہے لیفٹ کا یہ کی فریم پہ آپ نیوگیٹ کر سکتے ہیں مطلب کی فریم ایڈزیکٹ نیکسٹ کی فریم پہ جا سکتے ہیں میں اگر اس پہ کلک کروں تو اس پہ میرا کرسر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور دباہ ہو تو یہ دوسرے والے کی فریم پہ آئے گا اس طرح ہم آگے بھی جا سکتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ اپنے ویڈیو کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو سٹاپ ووچ ہے اگر ہم اسے ختم کریں تو یہ کی فریم بھی ختم ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کی فریم بھی ختم ہوگا اب بھی اس کا انیمیشن ختم ہو جائے گا سٹاپ ووچ ہر سیٹنگ کے سامنے بنا ہوگا ہے اگر میں ایس بٹن پریس کر کے سکیل اوپن کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی ایک سٹاپ وچ ہے تو اطلب میں اس کے سکیل کو بھی انیمیش کر سکتا ہوں میں اس پہ کلک کروں گا یہ کی فریم ایڈ ہوا اب اگر میں اپنا کرسر تھوڑا آگے لے جاؤں اور اس کے اس کو سکیل کو بڑھا کروں تو یہ ایک اور کی فریم ایڈ ہوا اب اگر میں اس کو پلے کروں تو یہ اینیمیڈ ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے اس کے بند کرتا ہوں اس کے کی فریم کو میں تی بٹن پریس کر کے اس کے ٹرانسپیرنسی کو بھی ایک کی فریم دیتا ہوں اگر میں چاہوں اس کے ٹرانسپیرنسی ہنڈرڈ ہو اور ادھر تک یہ زیرو ہو جائے تو میں ایسے اس طرح کروں گا دو کی فریم ایڈ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے تو اس طرح ہم لوگ اپنے ٹرانسپیرنسی کو کی فریم دے کے فیڈ ان فیڈ آؤٹ دے سکتے ہیں اب میں ایک فیڈ ان بناتا ہوں میں سٹارڈ میں جا کے اسے زیرو کرتا ہوں اور کچھ فریم بعد اس کو میں ہنڈریڈ پرسنٹ کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا اب جب میں اسے پلے کروں گا تو فیڈ ان ہوگا یہاں دیکھ سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ مطلب جیسے ہی ویڈیو شروع ہو ادھر سے فیڈ ان آؤ کچھ فریم بعد فیڈ ان ہو تو میں دونوں کو سلیک کر کے ڈرائگ کروں گا تھوڑا اس طرف لاؤں گا تو کچھ دیر بعد فیڈ ان ہوگا اس طرح اور میرا کرسہ ہاں ادھر پہنچ کے ادھر سے پھر فیڈ آؤٹ سٹارٹ ہوگا یہاں دیکھ سکتے ہیں تو ہم کسی چیز کو بھی کی فریم دیکھیں اسے ان میڈ کر سکتے ہیں یا اس کی ویلیوز چینج کر سکتے ہیں اب ہم جس سیٹنگ کو بھی چینج کریں اسے اس میں کی فریم ڈالیں بلکہ میں ادھر شفٹ بھی پریس کر کے پوزیشن کی اس کو بھی اوپن کرتا ہوں اور اسے پوزیشن دوں گا کچھ فریموں بعد ادھر سے ادھر تک اب میں نے فیڈنگ کیا ہے اس کے بعد اسے موو کیا ہے اور فیڈ آؤٹ کیا ہے فیڈ آؤٹ کو بھی میں توڑا سا مزدیک لے جاتا ہوں فیڈنگ کے پاس اور اسے توڑا زونگ کروں گا اس طرح اگر ہم یوں بٹن پریس کریں تو ہم نے جس سیٹنگ کو کی فریم دیا ہوگا وہ سارے اوپشنز اوپن ہوگا مطلب ابھی اگر میں یوں بٹن پریس کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس سیٹنگ کو میں نے کی فریم دیا ہوگا وہ سارے سیٹنگ اوپن ہوگے اگر میں کوئی افیکٹ اپلائی کروں اس کو کی فریم دوں اور یوں بٹن پریس کروں تو وہ یہ پوزیشن اوپس ایٹی بھی اوپن ہوگا وہ افیکٹ بھی اوپن ہوگا جسے میں نے کی فریم دیا ہوگا یوں بٹن پریس کرنے سے ہم لوگ کی فریم والے سیٹنگز کو اوپن کرتے ہیں اب میں کوئی اس میں کوئی افیکٹ بھی ڈالتا ہوں کلرکشن کلرکشن میں میں کوئی سکتا ہوں کوئی سکتا ہوں ہیوینٹ سیٹوریشن کا میں ابھی یوں بٹن پریس کروں گا تاکہ مجھے پتا ہوں کدھ سے کل تک ہے ہیوینٹ سیٹوریشن میں اس ویڈیو پر پینک ہوں گا اب ادھر میرے افیکٹ کٹرول میں میرے افیکٹ کے سیٹنگ آیا ہے اب ان سب کے سامنے سٹاپ ووچ بنا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کا مطلب ہے کہ میں انہیں بھی وہ دے سکتا ہوں کی فریم کر سکتا ہوں کلر رینج کو میں وہ کروں گا اس کے سٹاپ ووچ بے کلک کروں گا اب ادھر اس افیکٹ کا وہ نہیں کلا تو میں کیا کروں گا ادھر یوں بٹن پریس کروں گا اب یہ جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یوں کا بٹن پریس کیا اس افیکٹ کا کی فریم والا وہ سیٹنگ بھی اوپن ہوا ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یوں پر پریس کرنے سے کی فریم والے سیٹنگ اوپن ہوتے ہیں ادھر لائکہ میں اسے دوڑا سا چینج کروں گا اس طرح اب یہ میں نے اس کے کلر میں چینجز لائیا ہے آپ ادھر دے سکتے ہیں کہ کلر دوڑا سا گرینش ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس کا ہیوز چینج کیا ہے میں اسے مزید چینج کرتا ہوں اس طرح کرتا ہوں اسے پلے کروں گا ریم پریریو سے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی چینج ہو رہا ہے پوزیشن بھی چینج ہو رہا ہے ابھی فیڈ آٹ ہو گا یہ ہے تو جس سیٹنگ کے سامنے یہ سٹاپ ووچ بنا ہوا ہے ہم اسے انیمیٹ کر سکتے ہیں اسے کی فریم دے سکتے ہیں اب ہم انیمیٹ کر سکتے ہیں ہر چیز کو ہم ٹیکسٹ کو انیمیٹ کر کے اپنے ویڈیوز کے لئے انٹرو بنا سکتے ہیں آپ نے میرے ویڈیو کے سٹارٹ ہوتے ہوئے کچھ انٹروز دیکھیں ہوں گے بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیٹوریلز ٹیٹوریلز یہ دکھاتا ہوں اب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو موو ہو رہا ہے یہ روٹیٹ کو میں نے روٹیشن کو میں نے کی فریم دیا تھا اور یہ جو کیمرا آگے چاہ رہی ہے میں نے کی فریم دیا ہوئے مطلب جس چیز کے سامنے یہ سٹاپ وارچ بنا ہوگا ہم اسے کی فریم کر کے اسے موغمنٹ دے سکتے ہیں اب یہ جو نیچے ٹیکسٹ ہے ہاو ٹو 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 ٹیٹوریل یہ بھی کی فریم کے ذریعے میں نے بکیا ہے تو کی فریم ہر جگہ ہی حضورت ہے اب ایک اگزامپل دیتا ہوں چیکنگ کی فریم موسیقی